اسلام علیکم دوستو کیسے ہو مجھے امیتی آپ سے وصیح ہوگے نئی اپڈیٹ کے ساتھ میں آپ کے سامنے فیراز روچکے ہیں اگر آپ کوئیت میں رہتے ہیں کوئیت کی خبروں سے ہمیشہ کلی اپڈیٹ آنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ سے رو سے لے کے آخری تک دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو کافی زیادہ امپورٹنٹ جو ہے انفرمیشن دینے والا ہوں اور آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں آج جو ہم بات کریں گے انڈیا کی حوالے سے بات کریں گے جو کہ انڈیا کی گورنمنٹ کی طرف سے ایک بڑا اعلان کیا گیا ہے اور یہ جو ہے ائرپورٹ کے حوالے سے ہے ڈی جی سی کا اعلان ہے اور اس میں کیا نئی اپڈیٹ آیا کیا نہیں آپ لوگوں کے لئے فائدہ ہے یا نہیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا جن سے کہ آپ کو معلوم ہے کافی زیادہ لوگ جو ہے کوئیت میں جانا چاہتے تھے نورمل فلائٹ کا انتظار کر رہے تھے انڈیا میں رہنے کی باب وجود بھی لیکن ابھی انڈیا گورنمنٹ کی طرف سے کیا اپڈیٹ آیا ہے اور کوئیت میں کچھ نئی اپڈیٹ آئی ہے نکل کے اس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے تو چلیے پھر بھی ندری کی ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن اس سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بارا ہیں تو چینل کو سسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل ایکن ضرور پرس کریں تاکہ ہمیشہ آپ کو اسی طریقے سے اپڈیٹ ملتی رہے اور آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ میں جڑے رہے ہیں تب سب سے پہلے میں ان لوگوں کو thank you بولنا چاہوں گا جو لوگ command کرتے ہیں اور ان کے command کا reply جو ہے ہمارے youtube family member جتنے بھی ہمیں دیکھتے ہیں وہ لوگ ان کا جواب دیتے ہیں تو ان کے لئے میں آپ کو thank you بولنا چاہوں گا کہ آپ اسی طریقے سے ایک دوسرے کو بتاتے رہیں جس چیز کے بارے میں knowledge ہو آپ کو اس کے بارے میں اس کو guide کریں اور میں بھی آپ لوگوں کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں otherwise کوئی بھی command آپ کا ہے تو انشاءاللہ کیجئے میں بھی آپ کو جواب ضرور دوں گا اگر میرے پاس میں اس سے related کوئی بھی information رہے گی تو بڑھتے ہیں پہلی update کی طرف جو پہلی update آ رہی ہے انڈیا سرکار کی طرف سے ہم جو update ہے وہ بات کر لیتے ہیں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے انہوں نے ایک مہینے کے لیے پہلے بھی flight suspend کی تھی اب ان کا جو time تھا وہ تھا 28 فروری تھا لیکن انہوں نے پھر دوارہ سے ایک مہینے کے لیے flight کو suspend کر دیا گیا ہے دوارہ سے international جو flight تھی وہ آپ کر دی گئی ہے 31 مارچ تک 2021 تک یعنی کہ جو flight چل رہی ہے ایک ایک مہینے کا یہ time بڑھا رہے ہیں اور بڑھانے کے بعد میں جس طریقے سے normal flight چلتی تھی اس طریقے سے 31 مارچ کے بعد میں اب چالو کی جائے گی یہ ابھی DJC کی طرف سے update آیا ہے حالانکہ یہ update کل ہی آ چکا تھا لیکن اس ٹوپی پہ ہم بات نہیں کر پائی تھے تو سوچے گا آج آپ لوگ بتا دیا جائے تاکہ اگر آپ انڈیا کی international flight کا انتظار کر رہے تھے open ہونے کا جو کیا جس طریقے سے normal طریقے سے پہلے چلتی تھی تو وہ انتظار آپ کا ختم ہو گیا اور یہ ایک bad news بول سکتے ہیں کیونکہ کافی زیادہ لوگ جو تھے international flight کا انتظار کر رہے تھے بات کرتے ہیں air bubble agreement کے تحت تو 24 کنٹیوں کے ساتھ air bubble agreement کیا گیا ہے تو ان کنٹیوں میں flight کو چلایا جائے گا اور وہ کنٹیوں میں جن کنٹیوں کے ساتھ air bubble agreement ہوا ہے اس میں کوئی بھی فرق نہیں رہے گا بندے بھارت مشن کے تحت جو flightیں انڈیا کے اندر انٹری کرنی ہیں ان میں بھی کوئی ڈیفرینس نہیں ہے کوئی فرق نہیں ہے اور وہ بھی flight آتی رہیں گی cargo والی flightوں میں بھی کوئی فرق نہیں ہے وہ بھی flightیں چلتی رہیں گی اور جو بھی flightیں چلتی رہیں گی ان پر کوئی بھی کسی طریقہ کا update نہیں ہے اور ان پر کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہے اگر آپ بندے بھارت مشن کے تحت flight کے ذریعہ آنا چاہ رہے تو آپ آ سکتے ہیں کوئی بھی problem نہیں ہے تو یہ تھی انڈیا سرکار کی طرف سے بڑی update ڈی جی سی کی طرف سے سوچے گا آپ لوگ تک شیئر کی جائے تاکہ آپ لوگ بھی اس چیز کو جان سکیں اور پہچان سکیں کہ ابھی جو ہے ایک مہنے کے لیے flight کو suspend اور کر دیا گیا ہے اب پڑھتے ہیں اگلی update کی طرف جو اگلی update آ رہی ہے کوئید ائرپورٹ کے حوالے سے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے سات مارچ سے کوئید نے بھی بولا ہے سات مارچ سے کہ ہم چو بیس گھنٹے کے لیے ائرپورٹ کو open کریں گے لیکن یہاں پہ کافی زیادہ لوگ بولنے کہ سات مارچ کے بعد میں ہمیں entry ملے گی یا نہیں ملے گی تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا یہاں پہ clear کرنا چاہوں گا حالکہ میں یہ چیز clear آپ کو پہلے بھی کر چکا ہوں لیکن دوبارہ سے بتانا چاہوں گا سات مارچ کے بعد میں ابھی انہوں نے کوئی بھی officially اعلان نہیں کیا ہے کوئی update نہیں دیا ہے کہ جتنے لوگوں کو سات مارچ کے بعد میں ہم entry دیں گے ابھی صرف انہوں نے جو update دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ ہمیں ائرپورٹ کو چوبیس گھنٹے گھنیا open کریں گے لیکن یہ جو update ہے کہیں حد تک ٹھیک ہے کیونکہ اگر ائرپورٹ کو open کریں گے تو اس لئے ہی کریں گے لوگوں کو وہاں پہ بلائے جائے گا flight کو شالو کیا جائے گا تو یہ چیز نکل کر رہی ہے لیکن ابھی flight کا کوئی بھی وہاں پہ ذکر نہیں کیا گیا ہے لیکن جیسا ہی سات مارچ کے بعد میں flight کا ذکر کیا جائے گا flight کو open کیا جائے گا اور جن کنٹیوں میں coronavirus کے cases کم ہیں ان کنٹیوں کو ازادت دے دی جائے گی تو آپ کے سامنے وہ ویڈیو بھی جلدی آ جائے گی لیکن امید یہ کیجئے جہاں پر بھی ہیں آپ اس کنٹی میں زیادہ سے زیادہ جو بھی government rule regulation بناتی ہے جو بھی guidelines بناتی ہے تو ان کو آپ follow کرتے رہیے گا تاکہ آپ کبھی بھی کہیں پہ بھی کوئی بھی کام کریں تو آپ کے کام میں رکاوٹ نہ آئے اور زیادہ سے زیادہ جلدی جو ہے آپ اپنے کام پر واپسی کر سکیں تو یہ تھی update سوچے کا آپ لوگوں شیئر کی جائے آپ لوگوں clear بتا دیا جائے کہ 7 مارچ کے بعد میں flight کا نہیں update ہے 24 گھنٹے airport open کرنے کا update نکل کے آ رہا ہے تو وہ ساری چیز آپ کو clear کرنا بھی ضروری ہے بڑھتے ہیں اگلی update کی طرف جو اگلی update آ رہیے نکل کے وہ آ رہیے illegal لوگوں کے حوالے سے جیسے کہ آپ کے معلوم ہے smuggling کا کام جو ہے اگر کسی بھی arv country میں چاہے وہ انڈیا ہو کہیں پر بھی آپ جا کے یہ کام کرتے ہیں تو یہ بہت بڑا ضرور ہے اور اس ضرور کے اندر آپ کسی بڑے سا بڑی smuggling کرتے ہو تو صاف صدرہ کیجئے نہیں تو ہو سکتا ہے آپ کو عمر قید ہو جائے یا کسی بھی طریقے سے کچھ بھی ہو سکتا ہے اگر آپ اس طریقے سے لنک ہے اگر شک چیز ساتھ بھی تو آپ کو فانس کی سزا بھی ہو سکتی ہے بڑھتے ہیں جو اگلے بڑیٹ آرہ قویت کے اندر بھی آ رہے ہیں تو کرونا وائرس کے cases جو ہے سعودی عرب کے اندر public زیادہ ہے لوگ وہاں پہ زیادہ ہیں تو بھی سعودی ہو کوئی بھی ریگولیشن اگر آپ فولو کرتے نہیں گے کورونا وائرس کے cases کمائیں گے جو چانس ہیں وہ زیادہ ہو جائیں گے اگر آپ ریگولیشن کو فولو کریں گے تو پریشانی پھر لوڈ فیر کے عوام کو ہونے والی ہے تو اب بڑھتے ہیں اگلی اپ ڈیٹ سکتی ہے آپ کی رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے کہ ساتھ مارچ کے بعد میں فلائٹ اوپن کر دی جائے گی یا خالی ائرپورٹ کو اوپن کیا جائے گا اس کے بارے میں بتا دی جائے تو بات ضرور کرنے تاکہ ہمیشہ آپ کو اسی طریقے سے سب سے پہلے کوئیت کے بارے میں ملتی رہے اور آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ میں جلے رہے ملیں کسی نائی ویڈیو میں تب تک کلی آپ اپنا خیال لکھے خیال لکھے